میری والدہ کو بہت ترپا ترپا کے مارا اس نے بڑی معافی مانگی ہوگی بھئی سسکیاں لیے ہوگی لیکن اسے بچانے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں بھی وہاں موجود نہیں تھا میں اپنی والدہ کو بچاہ بھی نہیں سکا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری والدہ کا اباں مدر ہوا میرے ان سے یہی بھیل ہے کہ میری والدہ کو انصاف دلایا جائے یہ جو مردی کر لیتے بھاگ جاتے اگر وہ ایک دومیں چھوڑ کے بھاگ جاتے لیکن میری امی کو نہ مارتے میری امی میری جان تھی ایک 61 سالہ ضعیف خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کرنے والوں میں کوئی غیر نہیں اپنی ہی بہو اپنا ہی داماد اور اپنا ہی سوتیلہ بیٹا شامل ہوتا ہے انہوں نے انیلہ نے بتایا اسمان کو کہ امی کو پتا چال گیا کہ تیرہ میرا آپس میں تعلق ہے تو امی نے اس سے پہلے کسی کو بتائیں تو انہوں نے پھر پلان کیا یہ پانچ دن لگا تار امی کو نشے کی دعا دیتے رہے ہیں قتل کا ارادہ کرتے رہے ہیں لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا ظلم کرنا تو ہے ظالم کی وراثت مگر افسوس مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا بسم اللہ الرحمن الرحیم پائنر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں شارع کلی آج ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں ہستے بستے گھر میں صفے ماتم بچ گئی ایک 61 سالہ ضعیف خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کرنے والوں میں کوئی غیر نہیں اپنی ہی بہو اپنا ہی داماد اور اپنا ہی سوتیلہ بیٹا شامل ہوتا ہے یہ تمام تر واردات کیسے مارز وجود میں آئی تمام تر حقائق کے ہیں میرے ساتھ مرہومہ کے مقتولہ کے جو بیٹے ہیں وہ موجود ہیں نومان صاحب جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا وقوع پیش آیا اور کس طرح سے انہی کی زوجہ نے ان کی والدہ کا جو ہے وہ قتل کر دیا ایک دکہ اور ایک علمیہ ہے یہ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والی خاتون جو ہے اس کو دوسری خاتون جو ہے وہ اس لئے قتل کر دیتی ہے کہ اس کا کوئی راز جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئے تمام تر حقائق کے ہیں نومان سے جانتے ہیں اسلام علیکم نومان بھئی والکم اسلام اس سے پہلے تو بڑا دکہ مقام ہے والدہ کا چلائے جانا دنیا سے ایک بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے لیکن اس طرح سے آپ کی والدہ کو جس طرح قتل کر دیا گیا دوسرے دن کل شریف سفاری کو ہو کے اسی رات کو پتا چل گیا تھا بتانے والی بھی میری بیوی خود تھی جبکہ پہلے میری بیوی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ امی واش رو میں گرے ہیں اور ان کی چیک سن کے میں باہر آئی ہوں تو میں ان کو خون میں لطپت دیکھ کے میں بےوش ہو گئی ہوں میرے بہنوی نے مجھے یہ بتایا فون کر کے میں ڈیوٹی پہ تھا اس نے مجھے فون کر کے بتایا امی واش رو میں گر گئے ہیں ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈوکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ مرڈر کیس لگ رہا ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا تو میں پھر وہاں پہ اپنے بہنوی سے پوچھتا کہ اسمان بھئی ہے ڈاکٹر کی کہہ رہے ہیں کہ انہاں نمان بھئی ڈاکٹران نے تانو پاتا کی معاملات نے انہاں کھو مونکریاں جی پانا ہے میں تانو دا سرہے ہیں کہ امی واش رو میں جی گی رہے ہیں میرا بہنوی ہے میری بہن کا شہر ہے اپنی بہن میں نے اسے دی ہوئی ہے اس سے بنا یقین کا رشتہ کیا ہو سکتا اس کے بعد میں میں یقین کرتا ہوں تو میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں میں کا ڈاکٹر سب وہ واش رو میں گی رہی ہیں تو ہم ڈیڈ بوڈی گھر لے آتے ہیں گھر لے کے آتے ہیں ساری رات میں اپنی والدہ کے پیروں میں بیٹھا رہتا ہوں ان کے پاؤں چومتا رہتا ہوں مجھے پتا کہ یہ پیر مجھے دوبارہ نہیں مل لے میرے بہن بھئی سارے بیٹھے ہوتے ہیں ایک میرا بھائی باہر ہوتا ہے وہ گسل کے ٹائم صبح اگلے دن پہنچتا ہے پاکستان وہ کس ملک سے آئے ہیں اب وہ دبائی سے دبائی سے آئے تھے بھائی تو وہ اگلے دن آتے ہیں ساری بات چیز ہوتی ہے تو تتفین ہم کر دیتے ہیں اگلے دن صبح دس بجے میری والدہ کی چیخیں جو تھی وہ پورے محلے نے سنی حتیٰ کہ میری مالک مکان لی نے سارا لائیو دیکھا آپ کے جو مالک مکان تھی وہ مالک مکان مالکیں جو تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا وہ اینی شاہد ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی میرا بھائی اور جو میرا بہنوئی ہے نا میرا بہینی اور میرے بہنوئی میری والدہ کو گریبان سے پکرا ہوا تھا اور وہ ساتھ والے یہ جو کمرہ جہاں جو خون لو سارا بڑھا ہوا بھی بلیڈ لگا ہوا ہے اس کمرے میں لے کے گئے ہیں اور میری بیوی دروازے کو اپنی کی طرف کھینچ گئے اس کا دروازے کا لوگ خراب ہے اس دروازے کو اپنی طرف کھینچ گئے تو کان لگا کرنا ساری میری امی کی چیخیں سن رہی ہیں وہ تو اس نے مجھے بتایا کہتی چیخیں پانچ چے منٹے کے بعد آنے بند ہو گئی ہیں کان مالکن نے کوئی کردار ادھار نہیں کیا اس میں انسانی طور پہ یا انہوں نے ون فیف پہ کال کر دی ہو یا محلے میں کسی کو بتا دیا ہو انہوں نے ہمیں یہی بتایا میں نے ان سے پوچھا یہ بات میں نے خود ان سے پوچھیا میں کہاںٹی جب میری امی کی اتنی چیخوں بخار آپ نے سن لی کہ ایک عورت کو اتنا تین لوگ اس کو اندر کھینچ کے لے جا رہے ہیں گریبان سے پکڑ کے تو آپ نے کیوں بولا کہتی بیٹا پانچ چے منٹ اس کے آوازیں آتی رہی ہیں اتنا تو ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مرڈر ہو جانا یہ ضرور تھا کہ کوئی فیملی لڑائی جگر ہے جو مارکٹائی ہو رہے ہیں لیکن یہ تو دور دور تک نہیں تھا کہ ان کا مرڈر ہو جائے گا آپ انہوں نے کتنے دن کے بعد یا کتنے دیر کے بعد یہ بتایا تیسرے دن انہوں نے بتایا تیسرے دن آپ کے علم میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ کی جو ہے وہ قضاء الہی سے وفات نہیں ان کے ساتھ ایک وقوع پیش دوسرے دن کلوں والی رات کو میری بیوی پہلے مجھے بتاتی ہے انہوں نے اقبال جرم کیا اطراف کیا اس نے اقبال جرم نہیں اپنا کیا اس نے اخود کو چھپا کر اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں دو جو لوگ ہیں ان کو آگے کرتی کہتی میں گھر میں برطن دوری تھی عثمان اور حمزہ باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے امی سوئے ہوئے تھے نماز پر کے گہری نین میں تھی انہوں نے امی کو سہن ملا اگر پریسار میں جوتییں ماری ڈنڈے مارے پھر امی کو انہوں نے کرانٹ لگایا پھر اس کے میری امی کے موہ پر تکیے رکھے وہ بیٹھاڑا عثمان آپ کا بہن ہوئی عثمان ہاں جی اور جو حمزہ ہے ان کی بھی والدہ تھی ہاں جی وہ ستیلا بھائی تھا تو میں نے کہا عثمان کو کیا مسئلہ تھا وہ تو میری بہن کا شوہر تھا اس نے میری امی کا قتل کیونکہ اس کو میری امی سے کیا رنجیش تھی تو کہتی میں نے اسے پوچھا تھا آگے سے عثمان نے کہا انہیں توییت آگے کر کے اپنی تیمینہ ویات تھی تو میں انہوں نے چھڑنا میک ہے عثمان تے وہ دا پیو والد دا بہن بھائی خود ساڑھ گا رشتہ لیا کیا اسی اس وقت اسی رشتہ نہیں سی دیں دے کیونکہ عثمان نے اپنے چاچے دی بیٹی دین چاچے دی بیٹی دین عثمان دی شادی ہونی سی انہیں شادی تو کچھ دن پہلے انہوں چھڑتا اس لڑکی کا کوئی ہارڈ کا مسئلہ تھا واللہ ہم ہے یہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتائے سننے میں جو آیا لیکن شادی پہ اس نے چھوڑ دیا تھا اس لڑکی سے شادی نہیں کی تھی تو ہم نے یہ تک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس لڑکی کا باپ ہمارے رشتے میں آئے گا اس کا عثمان کا رشتہ لے کہ وہ آکے ہمیں بڑھتا تو ہمیں رشتہ دیں گے ہمیں یہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا لیکن وہ چال کے آگے عثمان کا چاچہ اس نے آگے اس کے باپ نے چاچے نے اس کی پھوپو نے ہم سے خود رشتہ مانگا میری والدہ نے رشتہ کر دیا آپ کی جو وائف ہیں نیلا اور عثمان ان کے درمیان کوئی بادشیت ہوتی تھی آپ کے علم میں کبھی تھا یہ نہیں میرے علم میں ایسا کچھ نہیں تھا اس کی وجہ کہ عثمان غیر تھا میری بیوی جو تھی وہ میرے مامو کی بیٹی تھی میری امی اس کے پھوپو لگتی تھی میری بہن جو ہے جو میرے سے چھوٹی ہے وہ ڈیر سال سے ہمارے پاس رہ رہی تھی ٹھیک ہے وہ اس کی ساس تقریباً اس کا شہر آیا عبودبی سے اس کی ساس اور اس کا شہر آگے ڈیر سال بعد اسے اپنے گھر لے کی ہیں جنوری میں وہ اپنے گھر چل جاتی ہے میری بہن کی ہوتے تو ایسا کچھ سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں آفیس میں ہوں تو میری بہن تو چوبیس گھنٹے میری ماں کے پاس وہ گھر میں موجود ہے اگر میری بھابی کوئی ایسا ویسا کرتی تو اس کو پتا چل جانا تھا یہ ان کے سارے تعلقات رابطے شروع ہیں فروری کے مہینے میں فروری کے مہینے میں میری والدہ نے اسے فون پر بات کرتے اپنی آنکھوں سے رنگے آت پکرا کیونکہ موبائل اسے میں نے نہیں دیا تو حمزہ اپنی فون پر باتیں کرواتا تھا حمزہ جو آپ کا ستیلا بھائی تھا وہ والد کی طرف سے آپ کا اس کی والدہ فوت ہو گئی اس کی والدہ اور تھی والد آپ کا تو وہ آپ کی جو زوجہ ہے اس کے ساتھ عثمان کے ساتھ رابطہ کرواتا تھا وہ کرواتا تھا ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ رابطہ کرواتا تھا یہ اس کے عثمان کے ساتھ ریلیشن بن چکے ہوئے تھے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھے یہ حمزہ کے بقول وہ سارا کچھ ماننا ہے پولس کیا کے ماننا ہے آپ کی والدہ کو اس بات کا علم ہو گیا اس بات پہ وہ جو تینوں درندے تھے ان کے دشمن بن گئے انہوں نے انہیلہ نے بتایا نا عثمان کو کہ امی کو پتا چال گیا کہ تیرہ میرا آپس میں تعلق ہے تو امی نے اس سے پہلے کسی کو بتائیں تو انہوں نے پھر پلان کیا یہ پانچ دن لگا تھا امی کو نشے کی دعا دیتے رہے ہیں قتل کا ارادہ کرتے رہے ہیں لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا میرا بھائی دبائی میں تھا قتل سے تین دن پہلے میری امی نے میرے چھوٹے بھائی کو ایک وائز میسج کیا جس میں وہ میرے بھائی کو کہہ رہی ہیں وہ میں آپ کو سنا ہوں گا اس میں وہ میرے بھائی چھوٹے سے کہہ رہی ہیں کہ بچے میں نہ پتہ نہیں کی گالے دو چار دن ہو گئے کہ شامدہ ٹائم ہے لیکن ہج نیند میں نہیں پوڑی ہے تو میرے کو نہ اٹھے آنی جا رہے ہیں میں نے فیر نیند آ جانتی ہے تو میرا سیر بھائی چکر آ رہا پتہ نہیں کی گالے میرا پتر تجرو فون کر رہے بیلو لمبی دیا کر میرا پتر باچ میری تینہ گالہ نہیں ہوں دی تو منو ڈیلی میں نہ فون تا گالہ لازمی کر رہا کر وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں آپ کی والدہ نے آپ سے یا آپ کے بھائی سے یا گھر کے کسی فرض سے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ مطلب انہوں نے دیکھا کال پہ بات کرتے یا ان کو اس تعلق کا کوئی پتہ ہو میری امی نے جب انہیلہ سے کہا تھا میرے بارے میں بولا کہ میں اپنے پتر نہ مانوں نہیں دستانگی انہوں پتہ لگ گیا انہوں نے تنہوں چھٹ دینا تو تو باز آجا تو باز آجا اس اوجوائی پہ یہ تیرے کا ارویو لا دو انہ لیے او دے کا ارویو لا دو انہ لیے یہ باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں میرے مامو سے جب آٹھ فروری کو ہم شادرہ ووڈ کاسٹ کرنے گئے ہیں تو وہاں سے جب میں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے تو میں اپنی امی کو مامو کی طرف چھوڑ کر اوفیس چلا گئے ہوں تو میں کہہ رہا ہمی رات نونا میں تو انہوں تھو کارلہ یہاں گا تو اسی مامو دے کوئی ٹیم گزارو تو میری امی نے میرے جانے کے بعد میرے مامو کے اگر رو کہ ساتھ حقیقت بتائی اپنے بھائی کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں اس کرب اور اس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہی ہوں ہاں جی کہ میرے کارلہ بچنا ہے ایک گاندھ مچ رہا ہے شروع ہویا ہے ایس تو پہلے اے برک جائے زیادہ تو انہوں آ کے ختم کر تو میرے مامو بھی میری امی کو اہی کہہ رہنے کہ نمانو نا دسنا نمانو پتہ لگ گیا نا تو انہوں نے چھڑ دینا تو میں آنگا منو موشن لگے میں نے انہوں کی آنگ کا آپریشن ہوا ہے میرے مامو کی انہوں کی ایک آنگ نا زائع ہو گئی ہے آپریشن صحیح نہیں ہوا تو انہوں نے بولا میرا پیڑ بھی غراب ہے میرا آپریشن بھی ہوا ہے تو باجی میں کچھ دن تک آنا ماں تو آہ کیسے مسئلوں ختم کر دیں آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گئے تقریبا یہ جولائی میں ہوئی ہے ملکہ ایک سال ہونے والا بچے ہیں نہیں شادی ابھی دوزار تئیس میں شادی ہوئی ہے میری اور میری سسٹر کی ایک سال شادی ہوئی ہے میری بیوی کی پانچھے دن تک ابھی ڈلیوری ہے میری بہن کی کل ڈلیوری ہے کونوں گھروں میں جو ہے اولاد کی جو ہے وہ نوید ہے ہاں جی پہلا پہلا بچے ہیں آپ کے لئے تو بڑا مسائل ہیں کہ مطلب ایک طرف بیوی ہے دوسری طرف بہن ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی بہن کیا بھی گھر دیکھنا ہے اس تمام تر صورتحال میں آپ پولیس کے پاس گئے ان سے اپیل کی انہوں نے کیا تعاون کی آپ سے پولیس کے پاس میں تیسر دن چلا جاتا ہوں مطلقہ جو ایس ایچو ہمارے عاصم صاحب ہیں ان کے پاس میں جاتا ہوں اپنی بیوی کی ووئس ریکارڈنگ لے کر ٹھیک ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر تو اور اس کے بعد ایک حمزاد جو میرا سپیلہ بھائی تھا وہ سارا اپنے مو سے مان رہا تھا اس نے اعتراف کر لیا اترے اعتراف کر لے میرے مامو نے اور اس کے باپ نے اسے یہ بولا کہ تینوں چھٹ دیاں گے یہ حقیقت دسیں گا ٹھیک ہے وہ سارا کچھ باکھ گیا وہ بھی آدھا مانا آدھا سچے وہ تھانے جا کے مانا انیس فروری کو یہ واقعہ ہوا کتنے دن کے بعد آپ کو آپ نے جو ہے اس کو ڈیڈ بوڈی کو دوبارہ پوست مارٹم کے لیے قبر کشائی وغیرہ کی ہو گئی یہ سارا سلسلہ انیس طریقہ میری والدہ کی دیت ہوتی ہے ایک سارا کچھ انہیں وقوع بتاتا ہوں اس طرح اس طرح میرے گھر میں یہ سان ہے ہوا ہے تو ایس ایچو صاحب کے پاس میں جاتا ہوں تائیس کو تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ یہ نا جو جرم کیا ہے وہ تو قبر میں ہے تو یہ پہلے نا قبر کشائی ہوگی تو اس طرح میں اگر میں سے پکر لیتا ہوں تو میں نہیں پکر سکتا تو میں کہا سر وہ تو اطراحہ بھی کر رہا ہے کہتے ہیں یار ہمارا قانون اس چیز کی جازت پھر میں جو ہمارے ہیں ان کے تعاون سے میں اپنی اپیل کرتا ہوں پہلے بارہ بارہ طریقہ میری والدہ کے قبر کشائی کے آرڈر ہوتے ہیں وہ ایک لیٹر میسنگ ہوتا ہے جس کے بعد سولہ مارچ کو میری والدہ کی قبر کشائی ہو جاتی ہے پورے چھبیس دن بعد چھبیس دن کے بعد آپ نے جو ہے وہ قبر کشائی ہوئی پوسٹ مارٹم ہوا اب موجودہ کیس کی جو ہے نویت کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں وزیر اللہ پنجاب جو خاتون ہے ایک خاتون وزیر اللہ پنجاب میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے اور میری بزاتے خود آپ سے اپیل ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کہ ایک عورت ہی ایک عورت کا تک جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے آپ صاحب اولاد ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اولاد کی سکرب سے گزرتی ہے آپ میرے اور ان کے الفاظ سمجھتے ہوئے اس کیس کو جو ہے وہ سنجیدہ سمجھتے ہوئے اس میں آپ جو ہے سپیشل جو ہے اپنے آرڈرز جاری کریں تاکہ جو ہے ان کو کچھ ریلیف مل سکے آپ وزیر علیہ سے کیا درخواست کرتی ہیں میں ان سے یہی پیل کرتا ہوں کہ انہوں نے منہ میری والدہ کو بہت ترپا ترپا کے مارا اس نے بڑی مافی مانگی ہوگی بھئی سسکیاں لیے ہوگی لیکن اسے بچانے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں بھی وہاں موجود نہیں تھا میں اپنی والدہ کو بچاہ میں نہیں سکا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میری والدہ کا بہت مٹر ہوا میرے ان سے یہی پیل ہے کہ میری والدہ کو ان صاحب دلائے جائے یہ جو مردی کر لیتے باگ جاتے اگر وہ ایک دومیں چھوڑ کے باگ جاتے لیکن میری امی کو نہ مارتے میری امی میری جان تھی یہ دکھ وہ ہے جو مجھے سے اور بھی دوست آیں گے ان کا انٹرویو کریں گے اور ہر انٹرویو کے ساتھ ان کا دکھ جو ہے مزید تازہ ہوگا اور ان کے دکھ کا مداوہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ کم از کم انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے میری اعلیٰ دلیہ سے درخواست ہے میری پولیس کے حکمرانوں سے پولیس کے حکام سے درخواست ہے میری اپنی جو وزیر آلیاں ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ سے درخواست ہے جلد از جلد انہیں انصاف دیا جائے تاکہ میرے جیسے اور دوست ہم جو ہیں در بار بار نہ ہیں ان کا غم مزید جو ہے وہ تازہ نہ ہو ہر مرتبہ جب بھی کوئی انٹرویو لینے آتا ہے تو ان کا غم تازہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں تمام تر وقوع آپ سمجھتے ہیں مجرمین نے اپنا اطراف جرم کیا ہے ایک ان کی والدہ کا جو ہے قتل کیا گیا ان کی زوجہ نے ان کے بہنوئی نے ان کے سطحلے بھائی نے مل کر جو کیا اس تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کا نہیں بلکہ ان کی بہنوں کا ان کے بھائیوں کا تمام کا جو ہے وہ ساتھ دیں اور ان کے سر پر آتھ رکھیں جن کے سر سے ماں کا سایہ چلا گیا کوئی اس کا نعمل بدل نہیں ہے میری بطور صحافی بھی اور بطور پاکستانی شہری بھی آپ سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ انصاف دیں اور معاشرے میں اس طرح کے مزید جو ہیں وقوعے وہ وقوع پذیر نہ ہو اجازت دیجئے اپنے میز باند شہرے کلی کو روتے دلوں کے ساتھ چھلکتی آنکھوں کے ساتھ اللہ نگے باندھ